ہوئی ہے میرے ساتھ ہیں ملک شفقت آوان صاحب ایمین اے سرگوزہ سے خورم ورک صاحب ایمین اے شیخ اپرا نعیم بنجوتا صاحب ہیں زبیر کسانہ صاحب ہیں آئیل ایف پنجاب کے صدر ہماری تفصیلی گفتبو میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے انہیں کہایا یہ سب جان لیں تمام قوتیں مقتدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے کہ پی ٹی آئے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے زد و قوب کیا جاتا ہے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بے سود ہوگا ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس دس اور موجود ہیں یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے تو عمران خان چودہ مہینے سے ایک کوٹری میں مبہوس ہیں اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ آٹھ سے دس فٹ کی جس میں نہ ان کو اٹیچ باتھروم میسر ہے نہ ان کو اس گرمی میں گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن ہر کارکن تمام صحبتوں کو جھیل سکتا ہے عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخنے قوتیں جو اس سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا ہم یہاں موجود رہیں گے تو یہ آپ جان لیجئے ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاہ کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے پاکستان کی معیشت ترقی کرے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے مہنگائی سے چھٹکارا پائے یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وقت عزیز میں یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاہ نہیں پاسکتے ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے اور عوام کی جو جنون لیڈرشپ ہے جو منتخب لیڈرشپ ہے جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے اس کو ساتھ لے کر چلے اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا مران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے یہ بالکل لغو بات ہے انہوں نے نو مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب چودہ مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈرشن کمپلیکس میں اٹھارہ مارچ کو تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی تو پھر اعتجاج ہوگا پرامن اعتجاج ہوگا اور اعتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو اعتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے وہ تیس لوگ ہیں چالیس لوگ ہیں پچاس لوگ ہیں ان کو سزا دیجئے لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیس کھنٹوں کے اندر دس ہزار لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جڈشل انکوائری ہو تاکہ پتا چلے کہ اس دن ہوا کیا جو سزا وار ہے جو قصور وار ہے اس کو ضرور سزا دیجئے لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا عمران خان کو ووٹ دیا اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا لہذا آپ سے استعداد کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز دس چھوٹ بولنے پڑتے ہیں آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں ہمیں گزارش کروں اداروں کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں خان صاحب نے کل ایڈمیشن کیا کہ نو مہی سے پہلے انہوں نے جی ایڈیو کے سامنے کال دی تھی صاحب ایڈمیشن نے یہ بات کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پنووہ کے بی بی مشنی زباد میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن اس کے برکس اپنی پرس نہیں جائی ہوئی جس پر کل انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس میں سیکیورٹی پورسن وہ یہ سارے معاملات جب تک چلیں گے ظاہر ہے معاملات دوست نہیں گئے آپ نہیں سمجھتے آپ سینئر خاندان ہیں آپ جیسے بورڈ اور ٹی آئی پہ ہیں دیکھیں انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استعقام کے لیے پاکستان کی معیشت کے استعقام کے لیے لیکن ہمارا کوئی اس میں اس نسبلین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک متفائے نظر ہے ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سرہ سر ایک الزام ہے ایک لہب الزام ہے ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس پہ پاکستان کی فلا ہو جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کا دیکھیں اعتجاج ہر ایک کا حق ہے جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے اس پہ کھڑے ہو کر اعتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایمان سے ہو رہا ہے عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی ان کو گرفتار کرتی رینجرز کو اسلامباد ہائی کورٹ پہ دھاوہ بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ سریعہ نے قیر آئینی عمل تھا غیر قانونی عمل تھا سپریم کورٹ پیس حوالے سے اپنی ججبن دے چکی ہے یہ بلکل یہ قیر آئینی عمل تھا اس حوالے سے اگر کوئی اتجاج کرتا ہے تو بلکل بجا ہے وہ اتجاج ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کی کوئی ہدایت تھی نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا لہذا یہ الزام لگانا بلکل لغ بات ہے جو اس نے ہوا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں کن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو آپ ڈھونڈیے ان کو پکڑیے سی سی ٹی وی فوٹیج کہا ہے ان کو سزا دیجئے لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا دس ہزار لوگوں کو مارنا پیٹنا ان کی روزگار اپنے ختم کی روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے ہلکے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دگانوں کو منذر دیا گیا کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو دھوڑ دیا گیا کسی کا پیٹھا ہٹ تھا شاب تھی اس کے ایک ایک کرسی اور اون کو دھوڑا گیا جا کر یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا ہم اسی لیے کہتے ہیں آگے بڑھو پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ اب مرم رکھنے کا وقت ہے اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے بربریت کے ذریعے زور کے ذریعے گھمنٹ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا دیکھئے دیکھئے چیف جسٹس آپ کی ذات ایک بات ہے سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے آٹھ جج ساہبان نے ایکسٹینڈ لیا موسکو سراتی ہیں موسکو سلام کرتی ہیں لیکن چیف جسٹس آپ کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف فاضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اتراز دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے جج نے یا اس کے کسی قریبی رشددار نے بیوی نے پھر موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ غالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبہ ہے اور جس کے بعد پناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتی لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جاری ہے بہت شکریہ مربان